بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند مفید ٹوٹ کے بتائیں گے اور ایسے مسئل کا حل بھی بتائیں گے جن کے بارے میں ہمیں بزر خط تمہارے بہت سے ناظرین نے پوچھا ہے سب کس سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم دیں گے جس سے آپ کو بہت سے مفید ملومات ملیں گی اور آپ کے بہت سے مسئل حال ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا سب سے پہلا خط ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ تین چار دن بعد میرے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں جس سے مجھے کھانا کھاتے ہوئے خصوصا پانی پیتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے اس مسئلے سے متعلق کوئی ٹوٹکا بتا دیجئے تو آپ ضرور کھانے پینے میں کوئی گھر بڑ کر رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ گرم گرم کھانا کھا رہا کر کوئی ٹھنڈی چیز کھا یا پی لیتی ہوگی بہرحل آپ ٹھنڈے گرم کی تھوڑی تیارت کریں رات کو سوتے وقت سرسوں کے تیل میں معمولی سا نمک ملاک ملا کر داتوں پر ملیے چار پانچ روز تک ایسا کریں زیادہ نہیں کرنا بڑی بریاں کہتی ہیں کہ دانٹ کھٹے ہوں تو چار پانچ بادام چبانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے وہ اس ٹوٹکے کو ازمائیں انشاءاللہ بہت مفید اور ملجب ٹوٹکا ہے جس نے بھی ازمائیا اس کو فیدہ ہوئے ایک اور خطا ہے کہ میری عمر بائیس سال ہے مگر بہت ہی دبلی ہوں کھایا پیا نہیں لگتا میری سہلیاں مجھے دھانچہ کہہ کر پکارتی ہیں وہ اکثر مجھے چھیڑتی ہیں کہ دھانچے سے کون شادی کرے گا تو اس کے لئے کوئی ٹوٹکا بتا دیں جواب سن لے جی آپ دبلہ پتلا ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو موٹا ہونے کی خورش ہے رات کو جلدی سونا شروع کر دیں نماز فجر کے بعد سیر کریں تازہ ہوا میں سیر کرنا صحت کے لئے بہت مفید ہے اور نماز تو فرض ہے رات کو یارہ عدد بادام تھوڑے سے پانی میں بھگو کر صبح بادام چھیڑ کر پیس لیں آدھی چھٹاؤں مکھن پسے ہوئے بادام ملائی ایک چمچینی ڈالی اور روٹی یا براؤن بریڈ کے ساتھ سریس پلگا کر کھائیں اب اس کے بعد ایک بڑا کپ دودھ پی لیں چال ماہ بعد آپ کا وزن بڑھ جائے گا کبھی کبھی تین کیلوں کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں میدے میں تذابیت کے لئے خطایا ہے بھین لکھتی ہیں کہ میرے میدے میں تذابیت رہتی ہے اس کے لئے کوئی ساتھ سا ٹوٹکا بتائیں شکریہ آپ ایسا کریں کہ ایک انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ اس سب گول کی بھوسی ملا کر کانٹے سے خوب پھینٹ لیں پھر تھنڈا دودھ ایک پیری ملائیں اور سے پی لیں دودھ فریج میں رکھا ہوا تھنڈا ہونا چاہیے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں چھ سات ہفتے پی لیں اس سے انشاءاللہ تذابیت ختم ہو جائے گی چنجن کو بھی تذابیت اور میدے کا مسئلہ وہیں ٹوٹکا آزمان لیں اور ایک میں لکھتے ہیں کہ میری گردن بہت کالی ہے گردن کا کالا رنگ چہرے کے رنگ کو بھی خراب کرتا ہے ہرشدال کالی گردن دے کر مزاک اڑاتے ہیں میں گلے میں کوئی چیز نہیں پہن سکتی بہت بری لگتی ہے اس کے لئے کوئی مشورہ دے جی تو سننے جی مشورہ پھر کالی گردن ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوگی اس کے لئے کچھ عرصہ میند کرنا ہوگی دو چمچ ماش کی دھولی ہوئی دار رات کو دورے میں بھگو دیں صبح و دال بریق پیسکار اس میں ایک نمو کا رس نہ چوڑیں اس مرب کو آپ اچھی طرح گردن پر لگائیں اور پھر آدھے گھنٹے بعد سے ہاتھ سے اچھی طرح مال ملکت اتار لیں اور گردن تازہ پانی سو دھویں آدھے کپر کے غلامے ایک لیمو نچوڑ کر رکھ لیں صبح و شام گردن پر لگایا کریں یہ سب کرنے سے پہلے آپ ایک لیمو کے دو ٹکڑے کریں دو چمچ چینی پریڈ میں لکھ کر دارگا رکھئے لیمو پر اچھی طرح چینی لگا کر گردن پر ایستہ ایستہ رکھ لئے جب پورا لیمو ختم ہو جائے تو پندرہ مٹ بعد گردن دھولیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں کالی گردن ٹھیک ہو جائے گی تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسانتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لیک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے نظرین اگر آپ بھی کسی مسئلہ یا پریشانی کا شکار ہیں اور اس کا وظیفہ یا ٹوٹ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں اپنا مسئلہ لکھئے انشاءاللہ ہم اس پر ایک نیٹیل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں گے تھینکس فار واجنگ اللہ حافظ